پی ٹی اے کے دورے اقتدار میں ریاست مخالف پروپگنڈے کا انکشاف ہوا موہم میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کا استعمال کیا گیا چیئرمن پی ٹی اے کے جالی امیج کھڑنے کی منصوبہ بندی بے نقاب مخالفین کی کردار کشری اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال منصوبہ سالانہ ترکیاتی پروگرام کی آڑ میں چلایا سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی اے کے مصموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک ملا جالی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرسی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا آٹھ سو ستر میلین روپے تیس سے چالیس ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا آٹھ سو اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے اور ان پیسوں کا استعمال بیجیٹل مارکٹنگ، سوشل میڈیا، ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان درانے ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی ان نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طرح سے برود سے بھر کے قومی سلامتی کے اداروں پاک فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کا ان فنڈ کے ذریعے بے دریگ استعمال ہوا ایک شخص کی خود پسندی کی ترویج پر آٹھ سو ستر ملین خرچ کیا گئے آٹھ سو سے زیادہ جالی اکاؤنٹس سے ملکی تشخص تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ترجمان استحقام پاکستان پارٹی فردوس آشک آوان کی نیوز کانفرنس کہا جالی اکاؤنٹس سے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا نوجوانوں کے ذہن آلودہ کرنے کا بیانیاں ترتیب دیا معاشرے کو انتشار کا شکار کیا گیا غزہ کے اسفتالوں پر اسرائیل کی دیاستی دہشت گردی سہونی فوج کو جنگ کا ایک روز دو سو چیالیس ملین ڈالرز میں پڑھنے لگا بمباری اور اندھن نہ ہونے سے پینتیس اسفتال بند ہو چکے سپلائن نہ ہونے پر درجمان استحقام آج رات بند ہونے کا خدشہ ہزاروں زخمیوں کی زندگیاں داؤ پر لگئیں اقوام اتہیدہ نے وارننگ جاری کر دی اسفتالوں میں عدویات کی شدید قلد ایک سو تیس بچے انکیوبیٹر میں موچون ایک سو چالیس مریض ونٹی لیٹر پر فیول نہ ہونے سے زندگی کے چراغ بجھ جانے کا خدشہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے کاروائیوں سے تنازہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے صورتحال کے ذمہ دار تنازہ بڑھانے والے ممالک ہوں گے اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبر دار کر دیا مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کاؤنسل میں کتاب کہا پاکستان فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلامی قیادت کے رابطے جاری سعودی ولی اہد کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل اور فلسطین جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا اردن کی ملکہ رانیا مغربی ممالک کی خاموشی پر برس پڑی کہا غزہ بمباری اور مغرب کے دوہرے میار پر لوگ مایوسی کا شکار ہیں دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری پیرس میں شہریوں کے اسرائیل کے خلاف نارے برلن میں پور تشدد احتجاجی مظاہرے پولس سے جھڑپیں بھی ہوئی سائیفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے 23 اکتوبر کے فردر جنگ کی کاروائی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا قانون کے مطابق مقدمے کی نکول تقسیم ہونے کے سات دن بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے ٹرائل کورٹ نے سات روز کے قانونی تقاسے کو مدنظر نہیں رکھا مرکزی ثبوت سائیفر ٹیلگراف کی عدم موجود کی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا القادر ٹرسٹ اور توشا خانہ نیپ کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کولس کے رفتاری بحالی کی درخواستے سننے والا ڈاویشنل بینچ ٹوٹ گیا جسٹس بابر ستار بینچ سے الگ ہو گئے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ایک شخص گرفتار ہو چکا تو عبوری زمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے جس بینچ نے یہ آرڈر پاس کیا میرا ان سے اختلاف رائے ہے جس بینچ نے فیصلہ دیا وہی یہ کیس بھی سنے گا چیئرمن پی ٹی آئی نے بتایا وہ جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں آپ جیل جا کر پوچھیں کیا ایسا انہوں نے نہیں کہا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جڑ ابو الحسناز ذو القنین کے دورانے سے ماتری مارکس کہا چیئرمن پی ٹی آئی اہام شخصیت ان کی زندگی کو محفوظ اور تحفظ دینا ضروری ہے میں نے جیل میں سائیکل محیہ کروائی تھی آپ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو کر رہے ہیں جج ابو الحسناز کا پی ٹی آئی کے وقیل نائم پنجوتہ سے مقالمہ وقیل نے کہا نواز شریف کو پوری سیکیورٹی دی گئی اداروں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی نہیں دی ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کے تحفظ کی درخواست پر اسلام بات ہائی کوٹ میں سمات چیف جسٹس تری مارکسیے سپری ٹینڈ جیل کو بلا لیتے ہیں وہ بتا دیں گے کیا سہولیات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے دس رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری مراد سعید عمر عیوب علی امین گنڈا پور شبلی فراز فاروق عبیب اور حماد ازہر کا نام شامل انصداد دشتگردی عدالت اسلام آباد میں کیس کی سمات طلبی کے باوجود مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ جاری کیا گئے عدالت نے ریمارکس دیے ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے مالی بہران نے پی آئی پروازوں کو اڑا نہ پھرنے دی سولہ روز میں تین سو چالیس پروازیں منسوخ ہوئیں ساڑھے آٹھ عرب روپے کا نقصان ہو چکا آج بھی فضائی اپریشن شدید متاثر ملک پھر میں اٹھارہ مسید پروازیں روانہ نہ ہو سکیں کراچی آنے اور جانے والی دو یک طرفہ پروازیں منسوخ پی آئی اے نے وزید چھ کروڑوں پہ ادا کر دیئے اداعی کی ہوتے ہی نو پروازوں کے لیے اندھن کی ای میل جاری اتظار ختم ہونے کے بعد خان صاحب کی جو پالیسیہ تھی اور جس طرح انہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ملکی ادار کے خلاف گفتگو کی اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور بلخصوص نو مہی کے جو واقعات ہیں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور میں آج سے پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی امیدوار برائے ایم این اے چوہدری عظیم کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان ویڈیو بیان جاری تحریک انصاف کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کہاں نو مہی میں ملوث شر پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے سرکاری ملاسمین کو اکسانے کی کیس میں فواد چھوڑری کی پیشی کیا حال ہیں چھوڑری صاحب جج کا استفسار بس نسلہ زکامہ اور خانسی ہیں فواد چھوڑری کا جواب اپنا خیال رکھا کریں چھوڑری صاحب آپ بڑے لوگوں کو عزیز ہیں جج کا مقالمہ فواد چھوڑری بولے بس سر کوشش کر رہے ہیں اپنا خیال رکھنے کی سامات شادہ نومبر تک ملتوی خدیجہ شاکی توہین عدالت کی درخواہ سی سی پیو اللہ اور ذاتی حیثیت میں طلب ستائیس اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت تحریری حکم میں لکھا سی سی پیو نے سرکاری وقیل کے ذریعے جواب جمع کروایا جواب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا خدیجہ شاہ نے تیسرے مقدمے میں نامصد کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی شیخ رشید حلقے میں دکھائی دینے لگے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ راولپنڈی کے بہر بازار پہنچے سابق وزیر داقلہ نے پرندے خرید کر آزاد کیے بزرگ خاتون نے شیخ رشید کے سر پر ہاتھ رکھا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا دی آبائی علاقے میں رہگیروں سے گفتگو کرتے رہے کہا یہ دورے جاری رکھوں گا کراچی کے نشتر روڈ پر غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کی بھرمار ٹرانسپورٹرز نے غیر قانونی پارکنگ کر کے رہگیروں کا چلنا دشوار کر دیا ٹرافک جام رہنے لگی تلف کلامی معمول بن گیا انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے خاموش تماشائی بن گئے رکشے اور ٹینکرز والوں کے خلاف کاربائی کا مطالبہ کراچی میں ٹرافک کانونین کے خلاف فرسی پر جرمانوں میں اضافہ رانگ وے پر موٹرسائیکل سوار کو دو ہزار دینا ہوں گے کار سوار تین ہزار روپے جرمان آدھا کرے گا لائی ٹرافک وےیکل کے لیے چار ہزار اور ہیوی ٹرافک وےیکل کے لیے پانچ ہزار روپے جرمانہ مقرر ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے آسٹریلیا اور نیدرلینڈ سامنے سامنے کینگروز کی پوری اعتماد بیٹنگ جاری جیت کے لیے مشکل حدت دیے جانے کا امکان آسٹریلوی ٹیم نے چار میچز میں سے دو جیتے ہنڈرڈ انڈیکس اک آون ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر چھپن پیسے مہنگا قدر دو سن نواسی روپے اچھانوے پیسے ہو گئی لاہور میں دل کا ایک اور بڑا سپتال بنانے کی منظوری جناہ سپتال میں جناہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا نگرہ وزیرالہ پنجاب نے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی محسن نکوی کا پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ تفصیلی معاینہ کیا سیکرٹی تعمیراتوں مواصلات نے تعمیراتی کام پر بریفنگ دی